سنتوں کی بہاری عطا یا حبیبِ خدا کیجئے بھائیوں گرسوں کو چاہیے سنتوں پر چلا کیجئے سنتوں کی بہاری عطا یا حبیبِ خدا 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 کیجئے بھائیوں گرسوں کو چاہیے سنتوں پر چلا کیجئے بھائیوں گرسوں کو چاہیے سنتوں پر چلا کیجئے احمد جی ہم نے تو اس رسالے کو شروع تاخر مکمل پڑھ لیا ہے مگر آپ کا سبق لگتا ہے بھی تک یاد نہیں ہوا الحمدللہ عز و جل تقریباً یاد ہو گیا ہے مریض کے عیادت کے فضائل یاد کر رہا تھا میں آپ کو سناتا ہوں آپ سنیئے یہاں سے جب ہمارا کوئی مسلمن بھائی بیمار ہو جائے تو ہمیں وقت نکال کر اس اسلامی بھائی کے عیادت کے لئے ضرور جانا چاہیے کہ کسی مسلمان بھائی کے عیادت کرنا بھی بہت زیادہ جو سواب کا باعث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عاجت روای کے لئے جاتا ہے اللہ عز و جل اس پر پچھتر ہزار ملائکہ کے ذریعے سایہ فرماتا ہے وہ فرشتے اس کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں اور وہ فارق ہونے تک رحمت میں گوتازن رہتا ہے اور جب وہ اس کام سے فارق ہو جاتا ہے اللہ عز و جل اس پر ایک حج اور ایک کمرے کا سواب لکھتا ہے جس نے مریض کے عیادت کی اللہ عز و جل اس پر پچھتر ہزار ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا احمد جی ابھی آیا اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھاپے رکھے گی جی کشیف لائیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہونور کمپلیٹ ہو گیا جی الحمدللہ عز و جل اور وہ صلاة و طوبہ کے نوافل وہ تو میں نے شاہ کی نماز کے ساتھ یہ ادا کر لیئے تھے سلیم کہا ہے جی وہ میرے ساتھ ہے جو آپ نے رسالیہ دیا تھا خاموش شہدادہ وہ اس نے ابھی ابھی مکمل کیا ہے ماشاءاللہ ان کو بلائیے جی بہتر آپ کو اندر یاد کیا جا رہا ہے جی خیر تو آئے نا جی تشریف لائیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تشریف رکھئے احمد رضا بتا رہے تھے کہ آپ نے رسالہ خاموش شہدادہ مکمل پڑھ لیا ہے جی الحمدللہ عز و جل مجھے یہ رسالہ بہت اچھا لگا اب تو میں نے اپنا یہ ذہن بنا لیا ہے کہ خود بھی فضل باتوں سے بچوں گا اور دوسروں کے وہ بچانے کی خوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل آپ کو استقامت عطا فرمائے یہ میری طرف سے توفہ ماشاءاللہ اب آپ ایسا کریں کہ جلدی سے جا کر سو جائیں تاکہ تحجد میں آنکھ کھل جائیں جی بہتر لگتا ہے آپ کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں جی نہیں جانے کی تیاری تو نہیں البتہ سونے کی تیاری ہو کر رہا ہوں میں پھر یہ سرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب سونے لگتے تو اپنی مبارک آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں سوتے وقت سرما لگانے میں یہ مسئلہ ہے کہ سرما زیادہ دیر تک آنکھوں میں رہتا ہے اور آنکھوں کے مسامات میں سرائیت کر کے آنکھوں کو فائدہ پہنچاتا ہے لہٰذا ہم رات کو جب بھی سوے کریں تو ہمیں سرما لگانا نہیں بھولنا چاہیے سرما کی بھی کئی اقسام ہوگی اب کون سا سرما آنکھوں کے لئے مفرد ہے اس کا کیسے پتا چلے؟ اسمت اسمت تمام سرموں سے بہتر سرما ہے کیونکہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے اس کی کوئی اور فضیلت؟ سرما اسمت کی فضیلت کیلئے یہی کافی ہے کہ یہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دولارے ہم بے کسوں کے سہارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمت سرما صرف پسند فرمایا یا خود بھی استعمال کیا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود بھی استعمال فرمایا اور اپنے غلاموں کو بھی استعمال کی ترقیب دلائی اور اس کے فوائد بھی ارشاد فرمائے لہذا سرما اثمت ہی استعمال کرنا چاہیے اگر سرما اثمت مجسر آ جائے تو یہی ورنہ کسی بھی قسم کا سرما ڈالا جائے تو سنت ادا ہو جائے گی سرما سے متعلق تو کافی معلومات ہو گئی اگر سرما ڈالنے کا سنت طریقہ بھی معلوم ہو جائے تو مزید برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں کیوں نہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں مقدس آقوں میں سرما کی تین تین سلائیاں استعمال فرماتے تھے اور اکثر اسی پر عمل تھا بعض روایت میں سیدھی آنکھ مبارک میں تین سلائیاں اور بائی میں دو کا ذکر آیا ہے اور تیسرا طریقہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آنکھ مبارک میں دو دو سلائیاں سرما کی ڈالتے اور ایک سلائی دونوں مبارک آنکھوں میں لگاتے لہٰذا ہمیں مختلف آقات میں مختلف طریقے سے سرما استعمال کرنا چاہیے کبھی دونوں آنکھوں میں تین تین سلائیاں کبھی دائی میں تین اور بائی میں دو تو کبھی دونوں آنکھوں میں دو دو اور پھر آخر میں ایک سلائی سرمے والی کر کے باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیں اس طرح کرنے سے تینوں سنتیں ادا ہو جائیں گی اور ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ تقریم کے جتنے بھی کام ہوتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کرتے لہٰذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیں پھر بائی آنکھ میں سنتوں کی باہر عطا یا حبیب خدا کیجئے سنتوں کی باہر عطا یا حبیب خدا کیجئے سنتیں سکھنے کے لیے قافلوں میں چلا کیجئے سنتیں سکھنے کے لیے قافلوں میں چلا کیجئے